اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو ٹیلی کمینکیشن پورٹل امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آج میں نے آپ کو جس چیز کے بارے میں نالیج دینے جا رہا ہوں وہ بی ٹی ایس کے علامز ہیں سائٹ پہ جو علامز آتے ہیں اور وہ کس وجہ سے آتے ہیں وہ ساری وجہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں اور علامز کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور یہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے جس انٹرویو میں بھی آپ جائیں چاہے وہ ہواوے کا ہو چاہے وہ زیٹی کا ہو چاہے وہ نوکیا کا ہو اگر آپ ایز ای وائرلیس انجینئر وہاں پہ کام کریں ہیں بی ایس ایس میں تو آپ سے یہ کوئیسٹن لازمی ہوگا کہ علامز کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یوزیلی علامز کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک انٹرنل ہے اور دوسرے ہمارے پاس ایکسٹرنل علامز ہیں اور یہ علامز کس وجہ سے آتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائل کو ایک ہوتا ہے نون ٹائل کو ٹائل کو ہم کہتے ہیں اس کو جو ہمارے ریلیٹیڈ ہوتا ہے آر آر یو سے اور اس کے علاوہ ہمارے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں وہ انٹینہ سے اور جمپرز فائبرز کارڈز ان سے جو ریلیونٹ علامز جتنے بھی ہیں وہ ٹائل کو میں آتے ہیں اور نون ٹیلکو میں کیا ہوتا ہے ہمارا پاور کا ایکپمنٹ آ جاتا ہے جس میں ہماری اے سی ڈی سی ریکٹی فائر بیٹری بینکس یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو جب بھی آپ دیکھتے ہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم جنریٹر سے کبھی بھی اگر ہمارے پاس اے سی پاور فیلور کا علام آتا ہے کہ مینز کے سائٹ پہ الیکٹر سٹی نہیں ہے تو آپ کا جو سارا لوڈ ہے وہ ڈی جی پہ شفٹ ہو جاتا ہے جنریٹر پہ مینز اور وہ جنریٹر جو ہے وہ ساری سائٹ کا لوڈ برداشت کر لے گا تو آپ کے پاس اگر اے سی فیلور کا علام آ گیا تو آپ کا لوڈ کس پہ شفٹ ہو گیا ڈی جی پہ ڈی جی کا علام آپ کو شو ہو جائے گا کہ اے سی پاور فیلور اور سائٹ شفٹیڈ ہون ڈی جی تو اگر سپوز جنریٹر بھی آپ کے پاس اس میں فیول نہیں ہے تو اس کا بھی علام آئے گا کہ لو فیول علام کیونکہ وہاں پہ اس کے ساتھ سنسر لگا ہو ہے اور وہ فیول کی کپیسٹی کو سنس کر کے وہ بھی بھی جو ہمارا بیک آفیس ہے ہماری ناک میں جو بندے بیٹھے ہیں ان کو وہ علام پہنچ جائے گا کہ لو فیول کا علام ہے اور جلد یہ سائٹ ڈاؤن ہونے والی ہے اس کے بعد تیسر آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیٹری بینک ہوتا ہے ڈی سی اسے ہم اپنی سائٹ کو شفٹ کرتے ہیں تو جب ہم اپنا لوڈ اس پہ شفٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پر شو ہوتا ہے علامز میں کہ ناو بیٹری پاور علامز کہ مطلب آپ کی جو سائٹ ہے وہ بیٹری پر شفٹ ہو گئی ہے ڈی سی پاور پر اگر آپ کی بیٹریز بھی ان کی لائف ختم ہو چکی ہے تو آپ کی سائٹ جو ہے وہ آپ کو یہ علام وہاں پر شو ہوگا بیک آفیس کو کہ ڈی سی پاور ڈاؤن ٹھیک ہے مطلب بیٹری فیلورز کا علام آئے گا اس کے علاوہ آپ کے فینز ہوتے ہیں اور اگر سوچ موڈ ریکٹی فائرز اگر وہ فیل ہو جائیں تو اس کا علام آ جاتا ہے سوچ موڈ ریکٹی فائرز فیلور علام اس کے علاوہ جو بھی بیٹری ایس کو اپن کرتا ہے تو بیٹری ایس کا ڈور علام جاتا ہے اگر کہیں پہ کوئی سموک کوئی آگ و گیرہ لگ جاتی ہے تو سموک سینسر لگا ہوتا ہے وہ اسے سینس کر کے بیک آفیس میں جو ناک انجینئر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اسے چیک کر سکتا ہے کہ یہاں پر علام آگیا ہے سموک کا تو آگ لگی ہوئی ہے سائٹ پہ کچھ ایشو ہے اس طرح کا تو اس طرح کے جو علامز ہیں وہ سائٹ پر آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کبھی بھی فائبر کی اگر بات کی جائے تو لنک از بروکن کا علام آ جاتا ہے آر آر یو لنک از بروکن کا علام مینز کہ کوئی فائبر میں ایشو آگیا ہے کوئی فائبر آپ کی فائلٹی ہوگی ہے جس کی وجہ سے یہ علام آیا ہے تو یہ سارے قسم کے علامز جو ہیں یہ آپ سٹیڈی کرتے ہیں اور میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں جس طرح سینٹرلائز سپر ویژن یونٹ میں بتایا تھا کہ سارے علامز اس کے ریلے پہ کنفیگر ہوتے ہیں اور وہ ریلے اس کے آپشن پر آپ کو گور کرنا ہے کہ وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں اس میں یوجلی آپ کے ریلے میں تین آپشن ہوتے ہیں ایک نارملی اوپن کنفیگریشن ایک کومن اور تیسری نارملی کلوز ایس پر بیک آفیس ریکوائرمنٹ جیسے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے علام پیچھ کرنا ہے کومن میں اور نارملی اوپن میں تو آپ اس علام کو ویسے پیچھ کریں گے اور یاد رکھیں انٹریو میں پوچھا جاتا ہے کہ کومن میں آپ ہمیشہ کون سی وائر پیچھ کریں گے تو کس کلر کی وائر پیچھ کرتے ہیں تو یاد رکھیں ریڈ اور وائٹ کو ہمیشہ کومن میں ہم پیچھ کرتے ہیں اور باقی نارملی اوپن یا نارملی کلوز میں پیچھ کرتے ہیں جیسے آپ کے ناک انجینئرز کہتے ہیں کہ اس کی پیچھنگ اس طریقے سے کریں کیونکہ ہم نے جو پیچھے اس کی کنفیگریشن کی ہوئی ہے وہ نارملی اوپن کے لحاظ سے کی ہوئی ہے تو دوستوں یہ ساری الامز کی ڈسکشن میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اور آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے بی ٹی ایس چاہے نوکیا کیا یا ہواوے کیا یا زیٹی کیا ان کے الامز تقریباً سیم سیم ہیں بس تھوڑا ہارڈ ویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کا تو کام تقریباً ان سب کا سیم ہوتا ہے اور پیچنگ ان کی جیسے ہوتی ہے تو پیچنگ بھی میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا اور پیچنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ٹیگ لگائے ہوتے ہیں جیسے کہ او بی لائٹ ٹاور کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کا ٹیگ لگا ہوگا ایسی مین پاور کا ٹیگ لگا ہوگا جو اس کی ایسی پاور کی ہم نے الام کیبل پیچ کی ہوگی اس کے علاوہ اس کا دور اوپن الام کا پیچ ہوگا اور اس کے علاوہ ریکٹی فائر میجر اور سسٹم اون بیٹریز یہ سارے الام ہم نے اپنی اس ریلے میں پیچ کی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اب یہ سنٹرلائز سپرویجن یونٹ ہم نے دکھایا ہوئے تو جیسے میں نے آپ کے پچھل لیکچر میں بتایا تھا کہ جتنی بھی ہم کنفیگریشن کرتے ہیں وہ یہیں سے لاغن ہو کے کرتے ہیں اس کی اور یہ کنفیگریشن اسی طریقے سے کی جاتی ہے جس طرح سے بیک آفیس ہمیں ریکمنٹ کرتا ہے کہ نارملی اوپن نارملی کلوز پر کون سی ریلے رکھنی ہے تو ہم اسی طرح سے وہ ریلے سیٹ کرتے ہیں اب یہاں پر آگے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے پیچنگ پینل ہے اور اس میں ڈیفرنٹ کلرز کی جو ہے ہم نے پیچنگ کی ہوئی او بی لائٹ ڈور لو فیول اور گریٹ پاور فیلور کے لیے اس پر ٹائگ اس لیے لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ مکس نہ ہو اب یہ میں نے آپ کو ہوریزنٹلی دکھایا ہوئے ریلے پینل تو اس میں آپ دیکھیں جو سکس پوائنٹ ہیں ایک ریلے میں جیسے ایکس فور ہے تو اس کا فرس پوائنٹ کیا ہوگا نارملی اوپن سیکنڈ پوائنٹ جس میں وائٹ لگی ہے وہ ہمیشہ کومن ہوگا اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ نارملی کلوزڈ ہوگا اس طرح فورت پوائنٹ ہمارے پاس نارملی اوپن فیفت پھر کومن اور سکس جو ہے ہمارے پاس نارملی کلوزڈ تو اس طریقے سے یہ ساری ریلے میں پیچنگ ہوئی ہوتی ہے اور یاد رکھئے ہمیشہ ریڈ اور وائٹ کیبل کو ہمیشہ کومن پوائنٹ پہ لگایا جاتا ہے جو ریلے کا کومن پوائنٹ ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں جہاں پہ بھی ہم نے ریڈ لگائی ہوئی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے کومن پوائنٹ پہ لگی ہوئی ہے کیبل تو اس طرح سے ہم علام کیبلز کو پیچ کرتے ہیں سو علامز آر کلاسیفائیڈ انٹو ٹو کٹیگریز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل علامز تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کتنے ٹائپ کے علامز ہوتے ہیں تو ابھی میں نے اس میں آپ کو انٹرڈیکشن دیا تھا تو چلتے ہیں اب پارٹ ٹو کی جانب تھینک یو